اسلام علیکم ایفریون تو آج میں لیکھ رہا ہوں سوئے چنگس کی تحریح جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈلیسس ریسیپی ہے بہت ہی جھٹ پٹ پر بن کر ریڈیو ہوتا ہے تو آپ آسان طریقے سے ہماری اس ریسیپی کو لاشتک انجوائی کیجئے گا اگر میرے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے میرے چینل کو اب تک سبسکراب نہیں کیے جلدی جا کے کٹ لیجئے بیل آئیکن کے اوٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تو یہاں پے دیکھئے میں نے جھہاں پے لیا ایک عالو ہے اور میں نے ایک بڑی سائز کے ٹوماتو لیا ہے ایک بڑی سائز کا پیاز ہے ایک گلاس میں نے چاول لیا ہے اور یہاں میں نے ایک کب جو pareil چنگس لیا ہے اب ایک بال لیں گے اور اسی میں چاول کو ڈال دیں گے یہ باسمتی موگورہ رائس ہے انڈیا گیٹ کا تو اس کو اچھے سے چاول کو واش کر کے پانی ڈال کے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک طرف جو ہے آدھے لیٹر پانی کو اُبال لیا ہے پین میں ڈال کر اور اسی میں سویہ چنگس کو ڈال دیا ہے ایک اُبال آئے گا بس گیس کے فرم کو آف کر دیں گی نہ ہے اور اس کو دیکھیں میں نے تھنڈا پانی ڈال کر اس کے پانی کو الگ کر دیں گی یعنی کہ سویہ چنگس کو بس تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہاتھوں سے نچوڑ کے اس کے ایک شرہ پانی کو نکال دیں گی تو سویہ چنگس سے سب کو اسی طریقے سے نچوڑ کے الگ کر دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک سیڈ میں پین رکھ دیا ہے گیس کے اوپر اور جب پین کرم ہو جائے میں نے یہاں پہ سرسو کا تیل لیا ہے تو دو چمہ سرسو کا تیل لینا ہے اور یہ جب کرم ہو جائے اچھے سے تو سویہ چنگس میں میں نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے تو ون فور ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو فرائے کریں گے بس دو منٹ کے لیے تو میڈیوم میں ہٹ پہ ہی آپ اس کو فرائے کر کے اس کے بعد اس پین کو الگ کر دیں گے یہاں پہ میں نے کوکر رکھ دیا ہے پھر سے اور اس میں ڈالنا ہے تین سے چار چمچ تیل تو میں نے سرسو کا ہی یوز کیا ہے تو ایک تیز پتہ ہے ایک دالچینی کا ڈک رہا ہے ایک کیلائچی ہے اور چھے میں نے کالی مرچ لیا ہے ہافٹ اس پنجیرہ ہے دو لونگ ہے تو جب تیر اچھے سے جب گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہی اس میں ڈال دینا ہے مسائلے کو گرم مسائلے کو اور اس کے بعد میں نے ایک بڑی سائز کا جو پیاج گیا تھا اس کو سلائس کاٹ کے ڈالا ہے تو بارک سلائس کر کے ڈالیجی اس کے بعد جو اچھے سے اس میں فرائے کرنا ہے تو بس پیاس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے میں نے ون ٹی سپون جو ہے جنجر کاٹلک کا پیش ڈالا ہے اس کو بھی ہاف منٹ کے لیے بھون لینا ہے اس کے ساتھ میں اس کے بعد دیکھیں بھوننے کے بعد جو ہے اس میں ٹماتر بھی ڈال دیں گے تو ٹماتر بھی میں نے رفلی کاٹا ہے تو چاہے تو آپ میڈیم ساز کا دو ٹماتر لے سکتے ہیں اور میں نے اسی طریقے سے لے کے اس کے بعد جو ہے اس وہ ہے ہی سی کے ساتھ میں میں نے ہاف ٹی سپون حلدی کا پورڈر اور ہاف ٹی سپن لال مرش کا پورڈر ڈال دیں گے اور ون ٹی اس میں میں یہاں پہ نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنی سواد کرنے سے ڈالیے گا اس کے بعد جو ہے اس میں اچھے سے بھونیں گے مسالے کے ساتھ میں تھاکہ مسالے بھی اچھے سے بھون جائے اس کے بعد دیکھیں بس اس کو ایک سے دو منٹ لگیں گے بھوننے میں اس کے بعد میں نے یہاں پہ آلو کو کیوبس میں کٹا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد دیکھیں اس کو بھی اس میں ہی بھوننا ہے اس کے ساتھ میں میں نے ہاف ٹیسپن گرم مسالہ کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے سوئے چنگس بھی ڈال دیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ساتھ میں سبجیوں کے ساتھ میں اس کو فرائے کریں گے آپ چاہے یہاں پر مٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی سبجیاں پسند ہو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر بس اچھے سے بھوننے کے بعد ایک منٹ ہو چکے ہیں میں نے یہاں پر ایک گلاس چاول لیا تھا تو اس کے اکورڈنگ میں نے دیر گلاس پانی لیا ہے کیونکہ کوکر میں بنا رہا ہے اور چاول ہمارا سوک ہوا ہے اس کے بعد جو ہے دیکھیں جب پانی میں اچھے سے اوبال آ جائے تو چاول یہاں پر دیکھیں پانی کو اچھے سے ڈرین کر کے میں نے یہاں پر صرف چاول کو ڈال دیا ہے تو اچھے سے ڈالنے کے بعد ایک بار اس میں اچھے سے میکس کر لیجئے اس کے بعد میں نے یہاں پر ہرہ دھنیا کے پتی ڈال دیا ہے تو ایک مٹی ڈال دیجئے اس کے بعد جو اچھے سے یہاں پر میکس ایک بار کر دیں گے اس کے بعد کوکر کیلٹ کو لگا لینا ہے بس یہاں پہ دھیان رکھیں گے ایک سیٹی جب آئے گا ون ویسل آنے تک اس کو پکائیں گے اس کے بعد گیس کے فلم کو آف کر دینا ہے اس کے بعد جب تک اس کا گیس بنا رہے جب تک اس کو کوکر کو ٹچ نہیں کرنا ہے جب اس کے اچھے سے گیس ریلیز ہو چاہے اچھے سے اس کے بعد اس کے رکن کو ہٹائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین طریقے سے ہمارا سویا چنگس والی پلاو بھی کہہ سکتے ہیں یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اچھے سے ایک اور میکس کٹ لیجئے اور بہت ہی کھلے کھلے چاہل بنا ہے تو بس اس کو آپ سرف کیجئے اور انجوائی کیجئے چھٹنی کے ساتھ چھاچ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور بہت ہی ریلیسس ریسیپی ہوتی ہے یہ جب بھی کھانے کا من ہوا تو آپ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں بینہ کوئی جھنجٹ کے تو بس آپ اس کو شیئر کیجئے میرے ریسیپی کو اور کامنوں بتائیے گا کہ کیسے لگی ہے تھینکس ورواچنگ بابائی